اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویٰ الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویٰ الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویٰ الہی کی چانب دعوت دیتا ہوں وہ تاقید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی تقویٰ کے مطابق بسر کریں تقویٰ کی بنیاد پر زندگی قائم کریں تقویٰ کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اللہ تعالی نے انسان کو زندگی عطا کی ہے حیات دی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے تدبیر مقرر کی ہے اس کا نام تقویٰ قرار دیا ہے تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے کہاں سے کس ممبا سے یہ تدبیر انسان کے اختیار میں آتی ہے انسان کے معرض میں قرار دی گئی ہے لیکن اس ممبا اور معرض سے اپنے اندر منتقل کرنا اپنی چان کے اندر اپنی نفس کے اندر اپنی زندگی میں تقویٰ کو لانا یہ مرحلہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے جس طرح سے تقویٰ کا ممبا دین ہے اور دین انسان کی دسترس میں ہے انسان اگر چاہے ہمیشہ دین اس کو میسر ہے مہیا ہے اس کے پاس موجود ہے اس کی رسائی میں ہے لیکن انسان کی زندگی میں نہیں ہے یہ دین جو انسان کی دسترس میں ہے معرض میں ہے لیکن زندگی میں نہیں ہے زندگی میں خلا ہے اور زندگی سے غائب ہے دین قرآن کریم نے جو ممبا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے دین اپنے منابع ماخذ اور معرض سے زندگی میں منتقل ہوتا ہے ان میں سے ایک عمر احد ہے اور دوسرا دین کو مضبوطی کے ساتھ لینا ہے خضو ما آتیناکم بقووت جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اور تمہارے لئے مقرر کیا ہے اسے تم مضبوطی سے لے لو محکم لے لو قوت کے ساتھ اور طاقت و قدرت کے ساتھ اسے تھام لو تم اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دین کو مضبوطی سے لینا محکم لینا اور قدرت و طاقت کے ساتھ لینا یہی مطلب قرآن کریم نے چند مقام پر تقرار فرمایا ہے ایک ان میں سے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیاء یہ آیاء تریٹ سٹھ ہے اور دوسری دفعہ معمولی فرق کے ساتھ یہ مطلب آیاء ترانوے میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ مُتْتُورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوهُ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِقُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ اِن كُنتُمْ مُمِنِينَ آیت ترانوے میں یہی ماجرہ اور اسے کا تذکر تکرار ہوا ہے یاد کرو اس منظر کو جس میں ہم نے تم سے اہد لیا تھا پختہ میساق لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُورَ اور تمہارے اوپر تور کو بلند کیا تھا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور پھر دستور دیا کہ آپ کو جو کچھ ہم نے اللہ نے تمہارے پروردگار نے عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو وَسْمَعُوْ اور اسے سنو دہان دو اس کی طرف قَالُوْ انہوں نے جواب دیا سمئنا ہم نے سن لیا ہے وَعَسَيْنَا اور ٹھُکْرَا بھی دیا ہے سن کر جو کچھ اللہ نے دیا ہے پیش کیا ہے اسے ہم نے سن لیا ہے اور سن کے اس کی نافرمانی بھی کر دیا ہے اسے ٹھُکْرَا دیا ہے وَأُشْرِبُوْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَةِ اور ان کے دلوں کے اندر محبتِ اجل گائے پرستی گسالہ پرستی بت پرستی ان کے دلوں کے اندر گڑ گئی راسخ ہو گئی جم گئی بِكُفْرِهِمُ چونکہ ان کے دلوں کے اندر کفر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دینِ خدا کو سنا سن کر کہا کہ ہم نے سن کے انکار کر دیا ہے ٹھُکْرَا دیا ہے اور گسالی کی محبت ان کے دلوں کے اندر گڑ گئی بجائے خدا کی محبت کے بجائے اللہ کے دین کے گسالہ پرستی ان کے اندر راسخ ہو گئی اور وہ بھی ان کے کفر کی بنا پر قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایمان کے دین کی وجہ سے یہ عمل انجام دے رہے ہیں دینی عمل ہے گسالہ پرستی بچڑہ پرستی جو سامری نے ان کے لئے بنایا تھا حضرتِ موسیٰ کے مقابلے میں اور انہوں نے حضرتِ موسیٰ کا دین خدا پرستی کی بنیاد پر جو قائم تھا اسے ٹھکرا دیا اسیان کیا اور اس کے بجائے سامری کا مذہب قبول کر لیا سامری کا دین قبول کر لیا بچڑا لے لیا جانور لے لیا اجل اور اسے خدا مان لیا اسے اپنے حاجات طلب کرتے تھے اس کے سامنے دعائیں پیش کرتے تھے اس کے سامنے راز و نیاز کرتے تھے اور اسے اپنا دینی عمل قرار دیتے تھے قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ اگر یہ دین ہے تمہارا تو بہت برا دین ہے اور اس دین کے بہت برے فرامین ہیں تمہارے لئے بے سما یا اموروکم بے ہی ایمانوکم تو اس صورت میں تمہارے ایمان نے بہت بد اور برا حکم دیا ہے تمہیں ان کنتم مومنین اگر تم مومن اپنے آپ کو کردان رہے ہو اور سمجھ رہے ہو اس کے علاوہ بھی متعدد آیات میں ہیں بعض جگہ پر کتاب خدا کے متعلق ہے کہ یا یحیٰ خود الکتاب بقوة نبی خدا حضرت یحیٰ ابن زکریہ کو حکم ہے کہ آپ کو خدا نے کتاب دی ہے اس کتاب کو محکم و مضبوط تھام لو اور اس کتاب کو قدرت کے ساتھ لینا ہے نہ صرف معمول کی طرح ایک طرف سے حکم ہے کہ آپ دینِ خدا کو مضبوط تھامو دوسری طرف سے مثال دی گئی ہے دینِ خدا کو سستی کے ساتھ تھامنی کی اور دینِ خدا کو قوت کے بغیر طاقت کے بغیر اور مضبوطی کے بغیر لینے کی اور اس سست بنیاد دین کا نتیجہ اور اس کا نمونہ ذکر کیا ہے کہ جہاں پر دینداروں کے سامنے دین پیش کیا جائے وہ دین مضبوط نہ ہو دین اس کو مضبوطی سے نہ لیا جائے نہ تھاما جائے اور سست بنیاد دین ہو پھر اس کا نتیجہ قوم ہے بنی اسرائیل اس طرح کا معاشرہ ایسے مومنین ایسے متدینین بنی اسرائیل کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور سست بنیاد دین جسے سستی سے لیا گیا ہو احتمام نہ کیا گیا ہو ضروری دین کو اپنانے کے لیے اور متولیان دین نے کافی احتمام نہ کیا ہو اور طبقات دیگر نے عوام نے اسے مضبوطی سے نہ لیا ہو اس کا نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ وہ دین جس میں اللہ کا محور خدا کی ذات ہے اللہ کا نام ہے اور اللہ کی ہستی ہے وہاں پر سستی یہ دین کی وجہ سے اور دینداروں کی سستی کی بنا پر گسالہ آ جاتا ہے بچڑا اللہ کی جگہ لے لیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں بچڑا جلدی آ جاتا ہے یہ سست دین کا نتیجہ ہے اور دین کو سستی سے لینے کا نتیجہ ہے قوت کے مقابلے میں سستی ہے زاف جب کمزور طور پر انسان دین کو لے مضبوطی سے نہ لے طاقت و قوت سے نہ لے اس دین کا یہ انجام ہے اور یہ اس کا یقینی انجام ہے نہ کہ بعض اوقات یہ نتیجہ نکلتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا نہ سست دین میں یقیناً بات خدا سے شروع ہوتی ہے لیکن دیندار آخر میں خدا تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ بچڑے تک جا پہنچتا ہے گسالے تک جا پہنچتا ہے اور سامری تک جا پہنچتا ہے اور تاریخ بھر میں یہ قرآنی حقیقت نظر آتی ہے کہ وہ دین یہود کا ہو تو بھی جب سستی سے لیا گیا تو اس کے اندر انحراف پیش آیا دین مسیحیت ہو اسے سستی سے لیا گیا اس کے اندر بھی بگاڑ پیش آیا اور دین اسلام ہو اگر وہاں بھی قانون یہی ہے چونکہ یہ آیت یہ فرمولہ دین اسلام کی ہدایت کے کتاب کے اندر ذکر ہوا ہے اسلام کے قوانین کی وضاحت کے زمن میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ دین کو مضبوطی سے لے لو اگر نہ لیا مضبوطی سے تو پھر خدا پرستی کے بجائے بچڑا پرستی اور گسالا پرستی جانشین ہو جائے گی دین تبدیل ہو جائے گا غیر محسوس طور پر ہم اگر اس قرآنی تناظر میں نگاہ کریں اور قانون کے تناظر میں دیکھیں اور موجودہ مسلمان طبقے کو دیکھیں جمعیت کو دیکھیں دیگر ادیان بھی اسی طرح سے ہیں لیکن مسلمان جمعیت میں دیکھیں تو ہم بنی اسرائیل کی نسبت زیادہ واضح اور کھلی بچڑا پرستی انجام پا رہی ہے اور سامری گری زیادہ ہے مسلمانوں کے اندر دوسری اقوام کی نسبت اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دین کو مضبوطی سے نہیں لیا بلکہ سستی سے لیا ہے سست دین کے مظاہر جو اس وقت ہر جمعیت کے اندر موجود ہیں ہم چونکہ دوسری جمعیتوں سے بائر ممالک سے آشنا کم ہیں اپنی جمعیت سے زیادہ آشنا ہے چونکہ خود اسی میں سے ہیں ہم لہٰذا یہاں پر ہم اپنا جائزہ لیں نکاہیں اپنی اگر دھوڑائیں ہم تو وہاں گسالہ پرستی آپ کو بطور واضح نظر آئے گی مختلف شکلوں میں کہ جہاں پر اللہ کا دین موجود ہے نام موجود ہے لیکن مسلمان کسی سامری کے جادو کسی سامری کے تلسم میں اسیر ہیں اور اس کے بنائی ہوئے کسی نظام یا کسی مجموعے کے تابع ہیں جو سامری نے ان کے لیے بنایا ہے بچڑا ہے وہ ممکن ہے ان کا اجتماعی نظام ہو ممکن ہے ان کا معیشتی نظام ہو ممکن ہے ان کی رسم و رواج ہو ان کی زندگی کے لیے جو جیز بھی مرکز ہے توجہ ہے جس کی پیچھے یہ دوڑ رہے ہیں جس کے گیرد جمع ہیں وہ سامری کا گسالہ ہے یہ سست دین کی علامت ہے دین کی سستی کی علامت اگر ہم تلاش کریں تو اس وقت جو مسلمانوں کا رجحان ہے رجحان ان کا بے دینی کی طرف ہے بہت شدید بے دینی کی طرف رجحان ہے اس طرح سے اشربو فی قلوب ملعجل یہ اجل ان کے دلوں میں اشراب کر دیا گیا ہے ان کے دلوں کے اندر سما گیا ہے ان کے دلوں کے اندر رچ گیا ہے اس طرح سے اشراب ہوا ہے اس اجل کا یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں مثلا ہم اپنی جمعیت کو دیکھیں مسلمان جمعیت کو جو تابع قرآن ہیں خدا پراست ہیں اپنے آپ کو امت رسول اللہ قرار دیتے ہیں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں سارا سال و ساری زندگی عقیدتوں کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے جس میں اپنی کا اظہار نہ کریں اور عقیدت کے اظہار کے لئے بھی کوئی حد قائل نہیں ہے ہر طریقے سے اپنی عقیدتیں ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی ان عقیدت مندوں کی عملی زندگی سب گسالہ پرستی پر مبنی ہیں ہم اپنی زندگیوں میں اگر غور کریں اپنے رجحانات دیکھیں اپنے طور طریقے دیکھیں اور اپنی سمت اور جہد دیکھیں اپنی نجی زندگی کو دیکھیں اپنی سماجی زندگی دیکھیں اور مختلف میادین کے اندر موجودہ نسل اور آنے والی نسل کا رخ دیکھیں کس جانب ہے تو فقط اجل کے جانب ہے گسالے کے جانب ہے اس میں دین سے روز بروز دوری ہی ہوتی نظر آ رہی ہے حتی متدین افراد عقیدت مند افراد مثلا اپنی اولاد کے لئے جب یہ کچھ سوچتے ہیں تو متدین ہوتے ہوئے بے دینی سوچتے ہیں اور بے دینی کا مستقبل سوچتے ہیں اپنی اولاد کے لئے جب کچھ چیز انتخاب کرتے ہیں تو گسالہ اس میں یقینی شامل ہوتا ہے تدیون کی طرف رجحان مجبوری کے تحت کہیں ظاہر کرتے ہیں یا کسی پابندی کی وجہ سے کسی سختی کی وجہ سے کسی جبر کی وجہ سے دین کے مظاہر کا اظہار کرتے ہیں ورنہ اس جبر کے پردے کے نیچے اگر دیکھیں تو بے دینی بہت واضح طور پر گسالہ پرستی نظر آتی ہے جیسے مغربی مغربی تحذیب مغربی تعلیم مغربی حلیے مغربی لباس مغربی زبان مغربی نظام مغربی ماحول یہ مغرب زدگی مسلمانوں کے اندر ہر دوسری جمعیت سے زیادہ ہے متدین لوگوں کے اندر اپنے اور ان سے جدہ نہیں کیا جا سکتا بے شک اس کے خلاف قوانین بھی بنا دیے جائیں مثلاً پاکستان کے اندر ایک قانون ہے جو بعض وقت سیاسی مقاصد کے لیے اس کو دوراتے بھی ہیں اس کو احیاء بھی کرتے ہیں لیکن اس پر کبھی بھی عمل نہیں کیا گیا وہ پاکستان کی قومی زبان ہے اپنی زبان اردو زبان چونکہ تمام زبان تاریخی وراست ہیں انسان کے پاس صرف ایک زبان ہے جو حتی عربی بھی تاریخی وراست ہے جاہلیت کے لوگ بھی عربی بولتے تھے زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام بھی لوگ عربی ہی تکلم کرتے تھے عربی وراست میں اسلام کو ملی ہے صرف ایک زبان ہے جو اسلام کے دامن میں بنی ہے اور وہ اردو ہے یعنی وہ زبان جس کے خالق جس کے بنانے والے وہ تحذیب جس نے یہ زبان تشکیل دی ہے وہ مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کی زبان ہے اصل اجداد اور ہندو اور برہمن اور سنسکرت وغیر اردو انہوں نے نہیں دی ہمیں یہ خود مسلمانوں کے اجتماع سے مسلمانوں کے تعامل سے مسلمانوں کے مل ملاب سے پیدا ہوئی ہے لہذا یہ تنہا زبان ہے اس کے علاوہ کوئی زبان آپ مثال کے طور پر بھی پیش نہیں کر سکتے جو اسلام کا نتیجہ ہو یا مسلمانوں کی تحذیب کا نتیجہ ہو فارسی پرانی مجوس کی زبان ہے عربی سابقہ عرب تحذیب کا نتیجہ ہے اور اسی طرح دیگر تمام زبانی جو رائج ہیں اس وقت عبری وغیرہ فقط اردو ہے جو یہ پیچان رکھتی ہے اپنی کہ اس کی پرورش ہی مسلمان تحذیب میں ہوئی ہے اور جس تحذیب نے زبان خلق کی ہو اس زبان پر اس تحذیب کے گہرے اثرات ہیں زبان ترجمان ہوتی ہے اس تحذیب کے لیے جس کے دامن میں پیدا ہوتی ہے پلتی ہے اردو در حقیقت اسلام کی ترجمانی کے لیے سب سے موضوع زبان ہونی چاہیے تھی لیکن برے صغیر کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ نفرت اردو سے ہے پاکستان کی قومی زبان ہے اور پوری قوم متنفر ہے اس زبان سے سرکاری طور پر متنفر ہے پاکستان کی عدالتوں نے سابقا یہ موجودہ چیف جسٹس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے آخری اپنا فرمان ریٹائر میٹ سے پہلے یہ لکھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور اسے بقیدہ نافذ کیا جائے قومی زبان کا ایسی درجہ دیا جائے یعنی تعلیم کا ذریعہ اردو ہو نساب اردو میں ہو گفتگو اردو میں ہو تحقیقات اردو میں ہو اداروں میں سرکار میں ہر چیز خط و کتابت اردو میں ہو بنیادی جو تمام کام ہیں وہ سارے اردو میں ہو ضرورت کے وقت کسی دوسری زبان میں آپ کو اگر کسی عرب سے سرکار ہے تو وہاں عربی استعمال کریں کسی انگریز سے سرکار ہے تو وہاں انگریز استعمال کریں لیکن اپنی قوم کی پرورش اپنی تہذیب اپنے بچوں کی تربیت وہ اردو زبان کو چونکہ ہر دنیا میں بس ترکی میں ترکی زبان قومی زبان ہے اور وہ نافذ ہے اسی میں سارا سلیبس ہے ایران میں فارسی ہے وہاں پر اگر کوئی میں ہے ہر چیز کی زبان ان کا زبان کا ذریعہ وہ فارسی ہے عربوں میں عربی ہے اور اسی طرح چائنی چائنہ میں جائیں وہاں چائنی زبان میں یہ سارے علوم ہیں سائنس بھی اور تاریخ بھی اور ہر چیز صرف ہندوستان پاکستان ہے جہاں ان کا تعلیمی نظام انگریزی پر موقوف ہے خب یہ انگریز پرستی کس طرح سے شروع ہوئی کہ ہر چیز پر حاوی ہوگئی آپ کی قومیات آپ کی تحذیب آپ کے دین پر یہ گسالہ پرستی ان کی رگوں کے اندر رج بس گئی ہے لہذا ایک پاکستانی ناممکن ہے کہ وہ اردو سے محبت شروع کر دیں اردو کو اپنی زبان سمجھ کر احترام کرے اور اردو میں تکلم کرے اردو کو ذریعہ بنائے اردو کی مثلا فروغ کے لئے کوشش کریں اب جدید تعلیمی نظام میں جو رائج ہے اس وقت آپ کی جو نسل ہے آپ کی معاصر یہ مکمل طور پر اردو سے اجنبی ہیں بیگانہ ہے اور ختم ہو جائے گا آئندہ جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے تو انہیں بالکل تاریخ میں پڑیں گے کہ اس ملک میں ایک زبان اردو بھی ہوا کرتی تھی جس طرح سنسکرت آج نہیں ہے پہلے پورے بھرے سغیر میں سنسکرت تھی سابقہ تحذیب آج سے دوہزار تین آزار سال پہلے ہندوستان میں یہ ہندوستان پاکستان میں یہ سنسکرت تھی بولی جاتی تھی لیکن آج نہیں کہیں بھی نہیں بولی جاتی صرف ہندوؤں کے مذہبی کتابیں پرانی ان کی زبان سنسکرت ہے یا کچھ ویرد ان کے سنسکرت کے اندر ہیں کچھ منتر ان کے جنتر ان کے سنسکرت کے اندر ہیں ورنہ سنسکرت مطروق ہو گئی ہے یاد بھی نہیں کسی ہندی کو آج سب ہندی جانتے ہیں ہندی بھی سنسکرت کی طرح نابود ہونے والی ہے اور اس کے جگہ پر انگریزی آنے والی ہے یہ ہے اشراع اجل کسی قوم کے دل کے اندر گسالی کی محبت کی علامت یہ ہے اور وہ گسالہ اتنا انہیں اپنا مجذوب بنا لیتا ہے قوم کو کہ وہ اپنی پیچان ساری بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ گسالہ پرستی اتنی راسخ تھی ان کے اندر رچی ہوئی تھی ان کے اندر محبت گائے سے کہ تعلیمات حضرت موسیٰ بھول گئے وہ یعنی حب گائے اجل پرستی نے انہیں ہمیشہ مغلوب رکھا بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل اپنی ترکیب میں یہ بہت ہی خالص نسل تھی بنی اسرائیل نام ہی ان کا ظاہر ہے اسرائیل کے اولاد ابناء اسرائیل اسرائیل یعنی یعقوب حضرت یعقوب اولاد اولاد انبیاء نسل ابراہیم اور نبیوں سے پہچانے جاتے تھے ان کا نام بھی دینی نام ہے بنی اسرائیل ہے انبیاء اسرائیل 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 نبیوں راستیل راستیل حضرت حضرت حارون سرائیل سرائیل اسرائیل دین دین کی جگہ لے لے دی اس کی بنیاد قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے جب دین مضبوط نہ لیا گیا ہو سست دین فہمی دست سست دین شناسی باعث بنتی ہے دین میں سست دین میں زعف کمزوری فہم دین میں اس جمعیت کو یقیناً گسالہ پرست بنا دے گی بچڑا پرست بنا دے گی بچڑی کی شکلیں مختلف ہوں گی کبھی وہ کوئی نظام ہوگا کبھی زبان ہوگی کبھی ممکنے کوئی اور شکل ہو اس کی یہ سستی کا نتیجہ ہے ماسخ ہو جاتی ہے قومی اگر اپنی دین کو مضبوط نہ لیں اگر اس کو محکم نہ لیں اب یہ بات ایک بہت واضح مصدقہ حقیقت ہے ہم اپنی جمعیت کو ملاحظہ کریں اور تردید کی صورت میں تجربہ و مشہدہ کا دروازہ کھلا ہے چونکہ ہم اپنے ملک کے اندر ہیں اپنے قوم کے اندر ہیں اور اپنی قوم کے ہر فرد تک رسائی ہے ہماری جا سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جائزہ لے سکتے ہیں اس جائزے کے وہ یہ کہ مثلا ہم شیعہ جمعیت کو مد نظر رکھیں تشیعہ کو نمونے کے طور پر شیعہ جمعیت میں پاکستان میں دعوے کے مطابق کروڑوں کی تعداد میں ہیں زیرہ جب بغیر کسی مدرک کے عدد ذکر کیا جاتا ہے جمعیت ذکر کی جاتی ہے تو پھر کھل کے ذکر کریں اس میں کنجوسی کی کیا بات ہے اور جب جمعیت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں پانچ کروڑ ہیں مثلا شیعہ پاکستان کے اندر پانچ کروڑ ہیں وہ اسی کو بنیاد بنا لیں پانچ کروڑ جمعیت میں عورتیں ہیں مرد ہیں پڑے ہیں جوان ہیں تعلیم یافتہ ہیں دیہاتی ہیں شہری ہیں ہر طبقہ موجود ہیں ان کی دینشناسی کا جائزہ لیں باقی چیزوں میں تو یہ مشترک ہیں سب کے ساتھ تحذیب ان کی دوسروں کے ساتھ ایک جیسی یہ کوئی فرق نہیں ہے رین سین دوسروں کی طرح ہے لیکن مذہبی اعتقادات تعلیمات دوسروں سے مختلف ہیں اپنے دینی تعلیمات مذہب کی تعلیمات کا ان کے اندر جائزہ لیں کہ ایک شیعہ اپنے دین سے اس کی بنیادوں سے اس کے اصولوں سے کتنا آشنا ہے شیعہ کو اپنے مذہب کی تعلیمات کا کتنا علم ہے مثلا قرآن شیعہ کی تعلیمات میں بنیادی چیز ہے قرآن کی تعلیمات سے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت سے شیعہ کتنا واقع ہے معصومین آئمہ اطہار علیہ مسلم کی تعلیمات سے کتنا آگا ہے شیعہ اپنی فق و شریعت کا ان کا کتنا علم ہے ایک بہت خوبصورت جامع فق ہے شریعت ہے فق جعفریہ اس کا کتنا علم ہے عام شیعہ آدمی کو تعلیم یافتہ ہو حضر ہو کسی پیشے سے منسلک ہو دہات میں ہو شہر میں ہو اس کو کتنا علم ہے کتنی آگاہی ہے اپنی شریعت سے اپنی تاریخ سے خوب افسوسناک صورتحال ہے اگر جائزہ لیں جا کر کہ رسومات میں بہت راسخ ہیں رسومات ان کے اندر راسخ ہیں اور یہ رسومات میں راسخ ہیں رچ بس گئی ہیں رسومات ان کے اندر لیکن مذہب کی بنیادی تعلیمات سے بلکل خالی ہیں مجالس دینی مجالس برپا ہوتی ہیں اور کسرت سے ہوتی ہیں جتنی دینی محافل مجالس شیعہ قائم کرتے ہیں اتنا کوئی اور فرقہ قائم نہیں کرتا سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ دینی محافل اور دینی مجالس اس جمعیت کی طرف سے برپا ہوتی ہیں اور ان مجالس میں تعلیمات دین کتنی بیان ہوتی ہیں پیش ہوتی ہیں یہ بھی بہت دلجسپ ہے آپ دیکھیں تو بہت مبالغہ بھی کریں ہم کہ ہوتا ہے دین ان مجالس میں بیان ہوتا ہے تو آپ کہیں گے دس فیصد پانچ فیصد دین بیان ہوتا نوے پچانوے فیصد ان محافل دین میں دین کا ذکر نہیں ہوتا غیر دینی ذکر ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور علامت جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ مثلا کوئی فتنہ انحراف مذہبی بنیاد پر کوئی بھی چیز اٹھائیں تشیعیو کے اندر تجربے کے طور پر کوئی شخص یہ غلط کام ہے یہ تجربہ بھی بہت برا تجربہ ہے تباہ کن تجربہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے بدن کے ساتھ بم بان لے تجربہ کرنے کے لیے بم پھٹنے کے بعد میرا کیا ہوتا ہے زخم آتا ہے نہیں آتا تو یہ بہت خطرناک تباہ کن تجربہ ہے اسی طرح اگر کوئی تجربہ کرے کہ قوم کے اندر فتنہ کھڑا کرنے گمراہی کی بات کریں آپ کوئی گمراہی کا نیا مکتب پیش کریں قوم کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ سامری سے زیادہ کامیابی اس شخص کو پاکستان میں نصیب ہوگی جو تشیعیو کہ اندر آ کر کوئی گمراہی کی بات کرے سامری کو پھر مخالفت کا سامنا تھا چونکہ حارون مخالف تھے اس کے یہاں کچھ بھی نہیں مخالفت ہوگی بلکہ جو بھی آ کر جاہل انسان ہو گمراہ انسان ہو بدعمل انسان ہو بدکار انسان ہو وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ جائے اور کچھ بھی اولفول کہتا رہے اس قوم کی طرف سے اسے پذیرہ گاصل ہے یہ ہر بات پہ اس کو داد دیتے ہیں ہر بات پہ اس کی تحسین کرتے ہیں کسی بات کا انکار نہیں ہے نہیں کہ یہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے جو تم کہہ رہے آسانی کے ساتھ گمراہی پھیلا دی جاتی ہے اور ایک بڑی جمعیت اس کے حامی ہو جاتے ہیں خود ایک فرقہ مذہب بن جاتا ہے اس کی بسکیوں مثال ہیں ابھی بھی موجود ہیں پچھلے تاریخ میں بھی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے آسانی سے ایک جمعیت کے اندر گمراہی آغاز کر دی جائے کوئی بھی حقیقت سے ہٹی بات کہہ دیں گے اس کو مان لیتے ہیں مثلا ان کے اندر انکار کر دیں دین کی بنیاد وں کا انکار کر دیں جیسا کہ کیا جاتا ہے مثلا مجلس کے اندر کہا جاتا ہے نماز کی کوئی ضرورت نہیں رکن دین ہے نماز اور اس کا بہت کھلے بندوں انکار کیا جاتا ہے نماز کی ملکل دشوار نہیں انکار نماز ان مجالے سے دینی کے اندر رکن دین کا انکار ایک عام سی معمول کی چیز ہے بلکہ نماز پر اسرار نماز کی تبلیغ مشکل ہے اگر کوئی عالم دین طالب علم ممبر پہ جا کر نماز کی بات کرے اسے بہت پریشانی ہوتی ہے وہ ڈرتا رہتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اول تو کرتا نہیں ہے کرے تو اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے کیوں تبلیغ کر رہے ہیں رکن دین کی کیوں تبلیغ کر رہے ہیں یہ ایک دین ہے ایک مذہب ہے اور متدین لوگ ہیں متدین جمعیت ہے اور اس کی یہ حالت کیوں بن گئی ہے قرآن کریم نے اس سبب کو راز کو ذکر کیا ہے کہ دین سستی سے لینے کا نتیجہ ہے جو قوم بھی دین سستی سے لے گی قوت سے نہیں لے گی مضبوط و محکم نہیں لے گی مستحقم دین نہیں لے گی اس کے اندر گسالے اور سامریوں کی خود ہی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے سست دین ضعیف دین کمزور دین دین کے اندر یہ خلا یہ گی پیدا کرتا ہے گنجائش پیدا کرتا ہے لیکن اگر مضبوط دین ہو محکم دین ہو استوار دین ہو طاقت کے ساتھ لیا گیا دین ہو اس کے اندر ذرا برابر گنجائش نہیں مسکال برابر بدعت کی گنجائش نہیں انحراف کی گنجائش نہیں فتنی کی گنجائش نہیں گمراہی کی گنجائش نہیں ہے ذرا برابر گنجائش نہیں ہے چونکہ محستحکم و محکم ہے انہوں نے سستی سے نہیں لیا ہوا سست دینی شکل وہی ہے جو آج ہماری ہے ہمارے معاشرے کی جو شکل ہے یہ سست دینی حالت کا نام ہے سست بنیاد دین فہمی سست بنیاد دین داری سست بنیاد دین شناسی یہ ہم مثال ہیں اس کی اس لئے دین کا اسرار ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لئے مقرر کی ایسے قوت کے ساتھ لو مضبوطی کے ساتھ لو محکم طریقے سے اس کو لو آپ تاکہ یہ اشراف اجل نہ ہو عملی نہ ہو آپ آیت ترانوے میں غور فرمائیں دوبارہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے لے لو محکم قوت کے ساتھ لو و اس پہ کان دھرو سنو اس کو توجہ کرو اس انہوں نے جواب دیا جنہیں یہ حکم تھا یعنی بنی اسرائیل انہیں یہ حکم تھا قالو سمئنا جوابن انہوں نے کہا کہ سن لیا آپ اللہ کی طرف سے جو دین نبیوں نے پیش کیا وہ ہم نے سن لیا وَأَسَيْنَا اور سن کے انکار بھی کر دیا ٹھکرا بھی دیا ہے جھوٹلا بھی دیا ہے اس کی نافرمانی بھی کر دی ہے وَأُشِرِبُو اور دینِ خدا کی تو نافرمانی کر دی سنا ہے لیکن سن کے چھوڑ دیا ٹھکرا دیا پھر دین کا جانشین کیا ہوا دین کا بدل کیا ہوا دین کا بدل اشراع بے محبتِ اجل گسالہ پرستی وَأُشِرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم ان کے کفر کی بنیاد پر ان کے دلوں کے اندر محبتِ گسالہ رچ گئی قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور یہ اگر تمہارے دین نے تم سے کروایا ہے تو بدترین دین ہے اور بدترین تمہارا ایمان ہے اور بدترین اس ایمان کا تقاضہ ہے اگر یہ تم نے دین سمجھا ہوا ہے اور اسے دین کے طور پر اپنائے ہوئے ہو تو جان لو کہ اس سے بد اس سے برا اور کوئی دین یا دینداری نہیں ہو سکتی محکم دین سمجھنے میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے باطل کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے ناحق کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے جہالت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے جہاں پر محکم دین لیا گیا ہو مضبوطی قوت بند کر دیتی ہے رکھنے درانے بند کر دیتی ہے مثلا اگر سست بنیاد امارت بنائی جائے جس امارت کی بنیاد سست ہو اس میں ہر چیز سرائت کرتی ہے پانی اس میں سرائت کر جاتا ہے ہوا اس میں سرائت کر جاتی ہے دھوپ اس میں سرائت کر جاتی ہے ہر چیز اس امارت کے اندر سرائت کرتی ہے اگر مضبوط ہو محکم ہو مستحکم ہو کوئی چیز اس کے اندر رکھنا نہیں کرتی اور دیرپا ہوتی ہے یہ مضبوط بنیادوں پر اس طور پر امارت صدیوں قائم رہتی ہے سست بنیاد امارت دنوں میں گر جاتی ہے ڈہ جاتی ہے ویران ہو جاتی ہے اور علاقت کا باعث بنتی ہے سست بنیاد امارت اور سست بنیاد امارت میں ہر چیز کا عمل دخل ہے اس میں سست بنیاد امارتوں میں ہشرات بھی داخل ہو جائیں گے جانور بھی داخل ہو جائیں گے مختلف موسمی اثرات بھی اس میں داخل ہو جائیں گے ہر چیز کا اس کے اندر عمل دخل شروع ہو جائے گا سست بنیاد دین اور سست بنیاد جمعیت میں یہ رکھنا یہ نفوذ بہت آسان ہو جاتا ہے ہم اگر روکنا چاہتے ہیں تباہی سے بچنا چاہتے ہیں گمراہی سے قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ دین مضبوطی سے لو دین جب مضبوطی سے لوگے لعلکم تتاقون محفوظ ہو جاؤ گے اس طرح سے محفوظ ہو جاؤ گے کہ کوئی اجل گسالہ سامری تمہارے اندر سرایت نہیں کر سکے گا اب اس وقت پاکستان میں کوئی پادری اگر آ کر اپنا دین بنا کے پیش کرے اس کو مقبولیت ملے گی کوئی مداری آ کر اپنا سلسلہ بنا کے اس قوم کے اندر پیش کرے اس کو مقبولیت ملے گی کوئی بھی ہندو سکھ کسی طرح کبھی کوئی بھی نظریہ لے کر آئے یہ قوم اس کے لئے تیار ہے کیونکہ سست ہے بنیاد دین کی بنیاد سست ہے دین شناسی سست ہے مضبوطی سے دین نہیں لیا احتمام ہی نہیں ہے مضبوط دین شناسی کا بندوباست ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہاں سے دین سیکھیں گلہ تو گھوٹ دیا ہے اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا الہ الہ اللہ بہلے مدرسہ نے گلہ گھوٹ دیا ہے تو لا الہ اللہ کی آواز کہاں سے آئے یہ خدا وندان مکتب سے علامہ اقبال کیوں شکوا کرتے ہیں انہوں نے بنیاد ضعیف کی ہے دین شناسی کے اداروں نے بنیاد ضعیف کی ہے زاف سارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کمزوری ان کے اندر سے شروع ہوتی ورنہ دین خدا آئین الہی دستور الہی کو انسانی بستی سے نکال دینا اور اس کی جگہ پر انسان کے منگھڑت آئین لاکر نافذ کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ متدینین کی ضعف کی وجہ سے یعنی یہ غیر معمولی بات ہے کہ خدا کی جگہ سامری آکر گسالہ لوگوں کے سامنے رکھے اور یہ خدا پراست آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے گسالہ پوجھنا شروع کر دیں بچڑی کی پوجھا شروع کر دیں یہ غیر معمولی اجتماعی رویداد ہے یہ بہت غیر معمولی اجتماعی رویداد ہے اس پر ساری زندگی انسان تعجب کرے اس سوشل فنومنا پر تو بھی گنجائش ہے حیرت نہ ختم ہونے والی حیرت ہے اس کے اندر کہ نبی خدا موجود ہیں ان کے جانشین موجود ہیں دین خدا احکام فرمان سب کچھ ہے اور اسی میں سامری پیدا ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ دیندار قوم کو بچڑی کے پیچھے لگا لیتا ہے خب آمائیں اس کو اپنی اوپر تطبیق کریں اسی مطلب کہ یہ خدا پرس لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں اور ان دیندار لوگوں کے اندر اللہ نے مثلا امامت کا نظام ان کے لئے مقرر کیا ہے اور کتنی آسانی سے امامت کو اٹھا کے بہر سائیڈ پہ رکھ دیا گیا اور امامت کی جگہ پر ملوکیت امامت کی جگہ پر شینشاہیت امامت کی جگہ پر مشروطیت امامت کی جگہ جمہوریت امامت کی جگہ استبداد امامت کی جگہ آمریت ہر چیز امامت کے بجائے لاکر سامری نے رکھی اور جو بھی سامری لایا ہے اس قوم نے اس کو قبول کیا تنہا جیز جس کی طرف توجہ نہیں کی ان صدیوں میں امامت ہے امامت برقنار میدان سارا سامریوں کے ہاتھ میں کیوں امامت اللہ کا دیا وما آتینا کم یہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے سے مضبوطی سے لے لو یہ برقنار ہو گیا اور اس کی جگہ پر جو سامریوں نے بنایا وہ سب لے لیا گیا مان لیا گیا اور عقیدت کے ساتھ مان لیا گیا اب یہ پاکستانی شیعہ کے سامنے اس کو پیش کریں کہ اللہ کا نظام جمہوریت نہیں امامت ہے وہ شیعہ آپ کا کیا حشر کرے گا جس کا عقیدہ ہے امامت پر اس کی نفسیات ایسی بن گئی ہے اس کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے وہ گسالہ بچڑی کی محبت اتنی اس کے دل میں اشراب ہو گئی ہے یہ اجل گسالی کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے ان کے دلوں کے اندر سوچنا بھی گوھارا نہیں کرتے یہ سامری کا نظام ہے اللہ کا نہیں ہے اور کیوں سامری کا نظام کیوں آگیا اس لیے کہ اللہ کا نظام کافی نہیں تھا اللہ کے نظام کو مضبوطی سے لینا بھی تھا اللہ نے نظام بنا کے پیش کیا پھر ساتھ فرمایا کہ اسے مضبوطی سے لینا بھی ہے تم نے اگر مضبوطی سے نہیں لیا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کسی کھائی میں گرے ہوئے ہو اور آپ کے طرف رسی لٹکائی جائے نجات کی اور یہ رسی لٹکی ہوئی ہو اور آپ شور مچا رہے ہو مجھے بچاؤ آپ کو کہا جائے کہ اس رسی کو تھام ہو آپ تھام لیں لیکن مضبوط نہ تھام یں دیلے ہاتھ سے دیلی گرفت کے ساتھ تھام تو یہ رسی نکل جائے گی چھوٹ جائے گی مضبوط سمجھنا مضبوط لینا مضبوط شناخت کرنا مضبوط شناخت دین کی محکم یعنی مدلل دین مبرہن دین ایسا دین جس کے دلائل بہت قوی ہوں جس کے ستون بہت راسخ ہوں جس کی بنیادیں بہت پختہ ہوں مرحلہ شناخت میں دین کی بنیادیں بہت پختہ ہوں ورنہ اگر سنا سنا یا دین ہوا سست دین ہوا تقلیدی دین ہوا دیکھا دیکھی کا دین ہوا یہ بہت آسانی سے سامری نابود کر دے گا سست دین کی بنیاد اکھار بہت آسان ہے ایک جاہل ذاکر بھی ابھی لوگوں کے دین کی بنیاد اکھار دیتا ہے متزلزل کر دیتا ہے ایک پانڈ اگر آئے ایک میفل میں آ کر دو باتیں کرے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کے دین کتیا پانچا کر دیتا ہے کیونکہ سست بنیاد لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایمان کی بنیاد بہت سست اس لیے ایک پہنڈ بھی آسانی سے یہ امارت گرا رہا ہے اگر یہ دین مضبوط ہوتا محکم ہوتا اس کی دیواریں بہت ستون استوار ہوتے قائم ہوتے کس کی بنیاد پر دین قائم ہو علم کی بنیاد پر یقین کی بنیاد پر قرآن نے خود بنیاد فراہم کی ہے مضبوط دین کی بنیاد یقین یقین کی بنیاد پر قائم کرو دین کو پھر کوئی ہلا نہیں سکتا آندھی توفان بھی نہیں ہلا سکتا دنیا کی کوئی طاقت فرعون آپ کے دین کو نہیں ہلا سکتا آپ کو دین سے نہیں ہلا سکتا پھر نہ سامری نہ بچڑا نہ گسالا ساری دنیا مل کے بھی آپ کو اپنے دینی موقف سے نہیں ہٹا سکتی اگر آپ کو یقین ہو یقین کی بنیاد پر آپ کا دین قائم ہو علم کی بنیاد پر آپ کا دین اگر قائم ہو ایمان آپ کا یقین کی بنیاد پر ہو غیر متزلزل دین ہے نا قابل زوال ہے ورنہ ہر سامری آسانی سے آپ کو شک میں ڈال کے شبہ میں ڈال کے گمراہی کے طرف مائل کر سکتے جس طرح ہے ابھی شرق و غرب سے آتے ہیں کوئی بھی گمراہی آپ میں پھیلاتے ہیں اور آسانی سے لوگ مان لیتے ہیں ان کی باتیں کسی ٹائٹل کے ساتھ آئیں کسی بھی عنوان کے ساتھ آئیں تاجب ہوتا ہے تعلیمی آفتہ افراد پڑے لکھے افراد اور ان کو ایک جاہل انپڑ آسانی سے دین میں ورغلا لیتا ہے تعلیمی آفتہ طبقے کو لا علم آدمی بہت آسانی سے ورغلا لیتا ہے چونکہ یہ پڑے لکھے سست بنیاد ہیں ان کی دین کی بنیاد بہت سوست ہے سوست بنیاد کا کوئی اعتماد نہیں ہے چند خدم دین میں چلے گا کہاں سامری کا شکار ہو جائے گا کہاں کوئی بچڑا اپنی محبت اس کے دل میں ڈال لے گا اور اشراف شروع ہو جائے گا تقوی حفاظتی حسار مضبوط دین داری یہ حاصل ہوتی ہے مضبوطی سے جب دین کو مضبوطی سے مزاج ہمارا جو بنا ہوا ہے جیسے پہلے بارہا نشاندہی کی ہے اور اس کو تقرار کرنا چاہئے اس مطلب کو سب کو باور کر لینا چاہئے کہ ہمارے اندر جد کی کمی ہے جد نہیں ہے ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہے یعنی ہم باہدف نہیں ہوتے دیکھا دیکھی حرکت کرتے ہدف کے حصول کے لیے پرعظم نہیں ہوتے ارادے کمزور ہوتے ہیں اگر کہیں ہدف متعین کر لیں اور اس کا ارادہ بھی کر لیں تسلسل نہیں رہتا اس کام کے اندر تھک جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں خستہ ہو جاتے ہیں گبرا جاتے ہیں جلدی ہم زنگالود ہو جاتے ہیں یہ جد نہ ہونے کی علامت ہے ایک جو ہمارے اندر اور زعف ہے ہمارا قومی مزاج گویا بن گیا ہے اس عدم الجد کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے ہمارے اندر پائیداری نہیں کچھ کام ہوتے ہیں جو پائیداری کے ہوتے ہوتے جلد بازی ہے ہمارے اندر بہت جلد بازی ہے اور ستحی نگاہ ہے ستحی پن ہے سرسری ہے ظاہر بین ہے امک و گہرائی نہیں ہیں دین میں دین کی تعلیم کا جو قرآن عنوان ہے قرآن نام ہے ہم نے اس کو تعلیم رکھا ہوا ہے تعلیم دین قرآن میں تعلیم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے حکمت کے لئے کتاب کے لئے لیکن ساتھ ہی اس تعلیم کی نوعیت اور کیفیت کے لئے بھی قرآن کریم نے انوان ذکر کیا ہے اور وہ ہے تفقہ گہرائی کی فہم کو کہتے ہیں امیق فہم کسی بھی چیز کو اس کی جڑ تک جا کر سمجھ نہ مثلا اگر آپ ایک پودے کو دیکھتے ہیں بظاہر پھلدار پودا ہے اس کے ظاہر کو دیکھا پتے دیکھے پھل دیکھا تنہ دیکھا اور پھر آپ نے رائے کا امکار لی کہ یہ پودا میں سمجھ لیا ہے عام کیا ہوتا ہے یہ فہم ہے لیکن تفقہ نہیں ہے تفاہم ہے فہم میں یہ کہ آپ کو اس پودے کی جڑ تک جانا ہوگا اس کی جڑ تک جا کر اس کو شناخت کریں پہچانیں اس کو عربی زبان میں لغت کے لحاظ سے تفقہ کہا جاتا ہے دین میں تفقہ چاہیے تفقہ یعنی گہری شناخت امیق شناخت اصولوں کی شناخت اس کی جڑوں کی شناخت اس کے میاروں کی شناخت یہ تفقہ ہے دین میں مضبوطی تفقہ سے آتی ہے تعلیم دین تفقہ کی شکل میں ہو تعلیم دین جو توتے کی شکل میں ہو جو صرف رٹا لگا رہے ہیں جو پاکستان کا میڈیم ہے انگلیش اردو دونوں کا مشترک میڈیم رٹا ہے کہ آپ جتنی کتابیں ہیں رٹا لگا لیں رٹا لگا کے امتحان دے دین بھی کمزور دنیا بھی کمزور علم بھی کمزور دانشگاہ بھی کمزور یونیسٹی بھی کمزور مدرسہ بھی کمزور ہر چیز کمزور یا ظاہری طور پر ایک نساب پڑھ لیا ایک دورہ ایک استاد نے کتاب ختم کرا دی کتاب پڑھ لی ہے لیکن کتاب میں موجود علم وہ ذرا بر سمجھ میں نہیں آیا علم نہیں کتاب پڑھنا علم اسی طرح بکر موجود ہے ذہنوں میں منتقل نہیں ہوا یا حتی علم بھی اگر حاصل کر لیں تو استلاحات علمی رٹ لیں علمی استلاحات سیکھ لیں یاد کر لیں بعض استلاحات کے ماہر ہو دیتے ہیں کہ بہت عالم اور علم ہیں لیکن انہی استلاحات کی گہرائی اس سے آشنا نہیں ہے یہ بعض وقت آپ کی خدمت میں قرآنی الفاظ کی تشریح ہوتی ہے انہیں کھولا جاتے ان کے معانی ان کی الفاظ کی پیدائش ان الفاظ کا استعمال اسی عمل کو فق اللغہ کہتے ہیں فق اللغہ یعنی کسی بھی لغت یا لفظ کی جڑ میں جا کر اس کی بنیاد کو پہچاننا اس کے معنی کی بنیاد کو پہچاننا اس لفظ کی بنیاد کو تلاش کرنا اس بنیاد تک جانے کو فق اللغہ کہتے ہیں یہ فق اللغہ ہے یہ لفظ اس معنی کیوں استعمال ہوتا ہے کیوں یہ معنی اس لفظ کے لئے مخصوص ہے یہ فق اللغہ ہے اسی طرح فق دین ہے فق اسلام ہے فق القرآن ہے فق الحدیث ہے یعنی گہرائی میں جا کر امک میں جا کر باطن میں جا کر اس شئے کو سمجھ نا اس سے دین میں مضبوطی آتی ہے مضبوطی ہمیشہ گہرائی سے شروع ہوتی ہے امک سے شروع ہوتی ہے ستہی پن سے نہیں آتی مثلا آپ کا حافظہ بہت قوی ہے آپ نے بہت ساری چیزیں حافظے میں محفوظ کر لی ہے حفظ کر لی ہے جس صرف قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں لوگ قرآن حفظ کرنے سے دین مضبوط نہیں ہوتا انسان کا اپنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اکثر حافظ عام آدمی سے زیادہ متزلزل ہوتے ہیں دین کے معاملے میں دین ان کا قائم نہیں رہتا حفظ کر لیں قرآن حفظ کر لیں حدیث حفظ کر لیں کتابیں حفظ کر لیں استلاحات حفظ اس حفظ سے دین میں مضبوطی نہیں آتی فہم پیدا نہیں ہوتی گہرائی میں جانے سے امق میں جانے سے تفقو حاصل ہوتا ہے اور اس تفقو سے انسان کو حقیقت دین منکشف ہوتی ہے اور دین مضبوط انسان کی گرفت میں آجاتا ہے اور انسان کا دل انسان کی عقل انسان کی گرپ اس کے اوپر مضبوط ہو جاتی ہے یہ دین جو تفقو سے حاصل ہوا ہو مضبوط ہوتا ہے پھر سامری آکے انسان کو بہکا نہیں سکتا مثلا باب توحید میں کوئی آکر آپ کو بہکا نہیں سکتا اگر آپ نے باب توحید درست سمجھ لیا ہے تفقو کر لیا ہے فق توحید کی ہے یعنی جڑوں میں جا کر اس ریشہ توحید کو جا کر درک کیا ہے پھر آپ باب توحید میں بہت پختہ ہیں اور یہی وزان و قیاس ہے تمام دیگر ابواب علوم کے اوپر دین کے علوم کے اوپر لیکن یہ تفقو کا زمانہ تفقو کی محلت نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ ہے چڑیا والی چڑیا ایک پرندہ فعال پرندوں میں سے ایک چڑیا ہے بعض علاقوں میں ہر پرندے کو چڑیا کہتے ہیں چڑیا خود ایک پرندہ ہے چھوٹا اور بہت فعال ہے متحرک پرندہ ہے بہت کم آرام کرتا ہے ریسٹ کرتا ہے دن بھر اس کی حرکت اس کا تحرک جاری رہتا ہے اور اس کی تحرک میں سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ہے چونچ مار نا چڑیا چہکتی ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھا رہی ہے آپ جس جگہ بیٹھی کہ اس کو چونچ ضرور مارے گی اور دن بار کھانے کے بعد دن بار کھاتی رہتی ہے تو انسان یہ سمجھتا کہ یہ تو ہاتھی سے بھی زیادہ خوراک کھا گئی ہوگی اگر اس کا میدہ جا کر دیکھیں سنگدان چڑیا کا چڑیا کے سنگدان کو چڑیا کے میدے کو سنگدانی جاتے ہیں جہاں پر وہ دانہ دن کا اندر ڈالتی ہے اس میں جا کر دیکھیں تو آپ کو چند گرام فقط دانے ملیں گے وہ چھوٹی سی خوراک ہلکی سی چند گرام شیئر دس پندرہ دانے ہمیشہ اس کے میدے میں ہوں گے دن بر کھا کھا کے یہ کل غزہ ہے جو اس نے تناول کی کیوں چڑیا سب سے زیادہ متحرک سب سے زیادہ کھاتی ہے سب سے زیادہ چونچ مارتی ہے اور میدہ ہمیشہ چھوٹا سا اور چند دانے ہیں اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ہر چیز پر چونچ مارتی ہے کسی چیز کو کاٹتی نہیں ہے کسی بھی مثلا فروڈ پہ چونچ مار کے چلی جائے گی اور چونچ میں ذائقہ آتا ہے صرف خوراک نہیں آتی مثلا دانے کو چونچ مار کے دانہ کھائے گی نہیں دانہ وہیں چھوڑ کے چلی جائے گی صرف چونچ مار نا اس کا مشغلہ ہے اگر چڑیاں چگتی ہوئی پھینک دیکھیں کھیل ہے ایک طرح کا یہ چڑیاں کا عمل بعض دین شناسوں کی تمثیل ہے بعض چڑیاں کی طرح دین پڑھتے ہیں درس میں کہے چڑیاں کی طرح کتاب کھولی چڑیاں کی طرح چونچ مار رہے ہیں یہ علم بھی پڑھ لیا وہ علم بھی پڑھ لیا ایسا علم بھی پڑھ لیا فلاں کے پاس بھی پڑھ لے چند دین اس استاد کے پاس پانچ سال کے اندر پچاس سال کا علم انہوں نے حاصل کر لیا ہے چونچ مار مار کے اور چونچ میں کیونکہ ذائقہ ہوتا ہے ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ میدہ بھی بھرا ہوا ہے جب میدہ خالی ہے یہ حالت ہوتی ہے بعض طالب علموں کی یا بعض اہل علم کی علماء کی کہ ان کے اندر حازمے میں علم نہیں ہوتا ان کے چونچ میں ان کے زبانوں پر استلاحات ہیں چند دن اس استاد کے پاس پڑھا چند دن اس استاد کے پاس پڑھا چند دن اب یہاں آپ کو شاید یہ سہولت ابھی اتنی نہیں ہے کہ خود استاد بدل لیں لیکن بڑے جو حوزے ہیں کم و نجف وہاں پر ہے کہ سیکڑوں استاد ہیں پڑھا رہے ہیں اور یہ چڑیاں ایک دن اس ڈالی پہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک دن اس ٹینی پہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک دن دوسرے امرود پہ چونچ مار رہی ہیں اور پانچ سال گزر جاتے ہیں فارغ تحصیل چڑیا فارغ تحصیل ہو گئی وہ جات الاسلام ہو گئی تفقو نہیں ہے مضبوط دین نہیں ہے جب اس کا اپنا دین مضبوط نہیں ہے تو لوگوں کو دین مضبوط نہیں بتا سکتا تفقو کی ضرورت ہے تفقو کے لئے توقف کی ضرورت ہے تحرق کہ پھلنگتے جائیں اور پھدکتے جائیں اس شاق سے اس شاق پر اس شاق سے اس شاق پر ایک علم میں جائیں راسخوں اس کو اپنے اندر منتقل کریں آپ علم میں راسخوں علم آپ میں راسخوں راسخین در علم بنیں پھر یہ اخذ بالقوہ ہے قوہ کے ساتھ اخذ کرنے کا قرآن نے خود نمونہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے راسخین در علم آیات متشابہات کی تعویل سے بھی آگا ہیں لا یعلم تعویل لہا اللہ والراسخون فی العلم اللہ کے علاوہ کوئی بھی آیات متشابہات کی تعویل نہیں جانتا اور راسخین در علم کے علاوہ وہ بھی جانتے ہیں بے اذن اللہ اللہ کی طرف سے چونکہ راسخ ہیں رسوخ علم کے اندر اس کے لیے مزاج چڑیہ والا نہیں جائیے حوصلہ جائیے تمانینہ جائیے اس کے لیے بکول حکیم سنائی کے عمر میں باید تا سنگ اصلی زی آفتاب لال گردد در بدخشا یا عقیق اندر یمن سالہاں باید کئی سال چاہیے تاکہ ایک پتھر سورج کی روشنی سے بدخشان کی سرزمین میں لال یاقوت بن جائے یا پھر یمن کی سرزمین میں عقیق بن جائے قیمتی پتھر بن جائے معمولی پتھر کو قیمتی پتھر بننے کے لئے کیا چاہیے سورج کی گرمی اور حرارت کتنی سالہاں باید عمرہاں باید چڑیاں کبھی بھی قیمتی پتھر نہیں بنتی رسوخ در علم تفقو اور یہ تفقو عمومیت رکھتا ہے قرآن کریم کا حکم ہے کہ سب کے لئے تفقو واجب ہے یہ فہم دین گہری فہم امیق فہم تاکہ دین مضبوط لینا ہے خضو ما آتینا کم بقووط اس کو مضبوطی سے لو پھلانگنے سے دین حاصل نہیں ہوتا اس چڑیا کی طرح چگنے سے دین حاصل نہیں ہوتا چونچ میں فقط رکھنے سے چند افتے قبل ایک طالب علم نے یہاں جامعہ اروہ کے طالب علم نے نہیں بلکہ اور جگہ پر جامعہ جعفریہ کے چھوٹے طالب علم نے وہاں ویسے بھی جنئر کلاسے ہیں ساری سکول والے انہی میں سے ایک جو بلکل شاید ایک یا دو سال ہوئے تھے ان بچوں نے ان سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں بجائے اس کے کہ میں ان کو کچھ بولوں ان سے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہو وہ آپ بولو تو بہت خوبصورت ان بچوں نے گفتگو کی چاند ایک نے بہت خلاف توقع چونکہ اس عمر میں اس سن میں اس تعلیم کے ہوتے ہوئے انسان کو اتنی پختگی متوقع نہیں ہوتی لیکن ان میں تھی ان میں سے ایک نے بہت بنیادی بات اس بچے نے کی اور ظاہر یہ لگ رہا تھا کہ سنی سنائی نہیں ہے اس کے اپنی تحلیل ہے اپنی فہم ہے اس بچے کی اس نے کہا کہ ہم نے سمجھتے ہیں بات جب بیان کی جاتی ہے مثال دی انہوں نے کہ مثلا ہم انقلاب کا معنی سمجھ گئے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں لیکن یہی اسطلاح پھر دوسروں سے سنتے ہیں جب انقلاب کی وہ تشریح کرتے ہیں انقلاب کا معنی کرتے ہیں انقلاب کے مسادیق بیان کرتے ہیں تو اسی سے وہ فہم ہے انسان کی وہ متزلزل ہو جاتی ہے اور وہ کچھ اور اس اسطلاح کے زمن میں اور چیزیں بیان کرتے ہیں مثال دے رہے تھے کہ مثلا ہم یہاں آیا ہم نے انقلاب پڑا انقلاب سمجھ میں آیا پھر اس کے بعد ہم دوسرے علماء وزرگان ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ان میں سے ایک شخص نے کہ انقلاب یہی ہے کہ مثلا آپ دھڑی رکھ لو تو یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا انقلاب ہے یہ خود اس طالب علم نہیں مثال بھی دی یہ دھڑی والی مثال بھی دی کہا کہ اس طرح کرتے ہیں اکثر کہ دین کی بنیادی چیزوں کو بہت سطحی جامع پیناتے ہیں بہت سطحی تفسیر کرتے ہیں اور اس طرح ان کو بیمانہ کر کے پھینک دیتے ہیں گویا کچھ بھی نہیں یہ جب ہم یہاں سنتے ہیں ان دروس میں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو معمولی مسائل دین کے ہیں یہ بہت بنیادی مسائل ہیں اور جب دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں بنیادی مسائل کو بھی بیمانہ کر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے اور جب وہ تفسیر میں ہی بیمانہ ہو جاتا ہے لفظ یا وہ اسطلاح یا وہ مطلب پھر انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا اور ایک بڑی وجہ بے رغبتی کی یہ ہے کہ بہت بنیادی چیزوں کو سرسری اور سطحی تفسیر کر کے پیش کرتے ہیں اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں خصوصا کام عمر بچے جو اعتماد کرتے ہیں استادوں پر اعتماد کرتے ہیں علماء پر اعتماد کرتے ہیں اہل علم پر کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ جب ان کے سامنے اس تفسیریں کرتے ہیں بنیادی دین کے بنیادی مطالب کی بے معنی تفسیریں کرتے ہیں تو وہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہی معنی ہوگا اور اگر یہ معنی ہے پھر تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے ہم سمجھ رہے تھے انقلاب کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے انقلاب تو صرف داڑی رکھنے کو خط بنوانا نائی کے پاس جا کر یہ انقلاب ہے تو سمجھتے ہیں انقلاب اگر یہی ہے تو یہ تو سب انقلاب ہیں پاکستان میں جتنے داڑی والے ہیں سارے انقلاب ہیں پھر اس طرح ضائع کر دیتے ہیں دین کو اس عمر میں بچے کی اس کلاس کے اندر یہ فہم اور یہ تحلیل اور یہ تجزیہ اور یہ تشخیص بہت دلجسپتی میرے لئے بہت ہی لذت بخش کہ ایسے افراد ہیں بچے ہیں ایسے جن کے اندر یہ گہرائی ہے تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہاں مانا کیا کیا جا رہا ہے وہاں کیا مانا کیا جا رہا ہے یہ تفسیر کیسے ہے یہ تفسیر ہے گویا ان کے ذہنوں کے اندر خدا نے ان کو فطرت کی صورت میں عطا کیا اور اس میزان پہ باقاعدہ پرکھتے ہیں صرف سنا سنا ہی نہیں ہے کہ سن کے کانوں میں ڈال لیا پھر یہ بھی سن لیا دوسرا بھی سن لیا تیسرا بھی سن لیا ہر ایک کو سن کے اچڑیہ کی کے انسان بتا دیتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اگر یہ شہید متحری فرماتے ہیں کہ میں جب طالب علم بنا تھا تو طالب علمی کے پہلے دوسرے سال ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ دین جس میں آیا ہوں عوامی دین اور یہ دین جس میں ابھی آیا کتابی دین اس میں تو بہت فرق ہے بہت فاصلہ ہے اس میں یہ کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے بلکل اس میں کوئی آپس میں رابط ہی نہیں ہے یہ دو علاہدہ علاہدہ دین کی شکلیں ہیں ان کتابوں کے اندر اتنا خوبصورت دین ہے اتنا زیبہ دین ہے اور لوگوں کے عمل میں لوگوں کے عام معمولات کے اندر جو دین ہے وہ مسخ شدہ دین ہے مسخ ہو گیا ہے وہ اور اسی مسخ شدہ کو آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں ایک نسل دوسری نسل کو دے رہے ہیں یہ طالب علمی کے پہلے دوسرے سال یہ میں نے خود تشکیز دیا حوضہ مشہد میں شہید متحری فرماتے ہیں یہ خود میں نے تشکیز دیا کسی استاد نے نہیں تجزیہ کر کے بتایا میں نے یہ تشکیز دیا کہ دو طرح دین سے میرا پالا پڑا ہوا ہے ایک یہ دین جو منابع دین کے اندر ہے قرآن کے اندر ہے حدیث کے اندر ہے کتابوں کے اندر ہے اور ایک وہ دین جو عملا معاشرے میں لوگوں کے پریکٹس میں ہے عمل میں ہے اس دونوں کو جب دیکھا تو دونوں کو بلکل علاہدہ پایا ان میں اشتراک نہیں تھا یہ کتنے طالب علم ہیں جو طالب علمی کے آغاز میں یہ شعور پیدا کر لیتے ہیں ان کو یہی سے احساس ہو جاتا ہے یہ یہ عزیز جو اس کی مثال دے رہا ہوں انشاءاللہ خدا اس کو توفیق دے اور یہ قائم رہے اپنی اس فہم پر اور کوئی اس کو اغوا نہ کرے نہ خاندان والے نہ دنیا نہ ڈگری سند جب طالب علمی کی اس مرتبے میں شعور آتا ہے تو یہ جا سکتا ہے گہرائی میں اس کے پاس توفیق کے مطالب کو اس طرح گہرائی میں جا کر تجزیہ کر اور پرخ اور تشخیص دے سکتا ہے کہ یہ تو بہت اہم مطلب ہے اور آپ نے اس کو سرسری مانا کر پھینک دیا ہے یعنی بے اثر کر دیا ہے جیسے سونا ہے کسی بچے کو اناڑی کو دیں تو اس کو ایسے دیکھ پھینک دیں کہ کچھ بھی نہیں بے ارزش چیز بنا کے پھینک دیں اس طرح دین کو بے ارزش کر تفسیریں کر کے ضائع کر دیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ مضبوطی سے سمجھنے کا مرحلہ ضائع ہو گیا سست ہو گیا دین اہل علم کا بھی اور عوام کا بھی دین سست ہو گیا ہے سستی سامریوں کو موقع دیتی ہے ورنہ ناممکن تھا کہ آج چودہ سو سال بعد مسلمان دین کے علاوہ ہر نظام کے سائے میں رہ رہی ہوں تنہا چیز جو ان کے سروں پر نظر نہیں آتی وہ نظامی دین ہے اگر سستی نہ ہوتی تو یہ حال یہ صدیوں کا علمیہ رنمہ نہ ہوتا انشاءاللہ خدا وانتبارک وطالہ ہم سب کو فہم دین فقہ دین تفقہ دین اور دین کو مضبوطی سے شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی الہی تقوی قرآنی خدا وانتبارک وطالہ عطا فرمائے انشاءاللہ